اردو سروس کے ساتھ آپ کی مزمان افشین آپ کے خدمت میں حاضر ہے سوچا آج آپ کے ساتھ ندہ فازلی کو یاد کیا جائے آپ نے بہت سے فلمی گیت اور غزلیں سنی ہوں گی لیکن شاید یہ معلوم نہ ہوگا کہ ان کے خالق ندہ فازلی ہیں جیسا کہ یہ مشہور گیت جو محمد رفی نے 1990 میں فلم آپ تو ایسے نہ تھے کے لیے گایا تھا موسیقی تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی 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 تیرے جمال سے روشن ہے کائنا لمری تیرے جمال سے روشن ہے کائنات میری میری تلاش تیری دل کشی رہے باقی خدا کرے کہ یہ دیوان دی رہے باقی تیری وفا ہی میری ہر خوشی کا حاصل ہے جہاں بھی جاؤ یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی 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 اس کے والد مرتضی حسن بیشائر تھے اور دعا ڈوبائی وی تخلص کرتے تھے اور ریاست گوالیار کے محکمہ ریلوے میں ملازم تھے گھر میں شیروشائری کا چرچہ تھا جس سے ندہ فاضلی کو بچپن سے ہی شیروشائری کا ذوق پیدا ہو گیا انیس سو سنتالیس میں فسادات کے باعث ان کے والد کو خاندان کے ساتھ گوالیار چھوڑنا پڑا اور وہ کچھ عرصے کے لیے بھوپال جا بسے وہاں بھی حالات مخدوش تھے تو وہاں سے ان کو پاکستان حجرت کرنا پڑی لیکن ندہ فاضلی نے خاندان کے ساتھ حجرت نہیں کی اور تنہا اپنے جدو جہد جاری رکھی انیس سو چونسٹھ میں وہ بمبئی آگئے اور کچھ رسالوں میں کام کیا اور شائری بھی کرتے رہے ان کی تنگ دستی کے دن تب پھرے جب کمال امروہی نے ان سے اپنے فلم رضیہ سلطان کے لیے گیت لکھوائے چلیے یہ گیت سنتے ہیں جو ان کا پہلا فلمی گیت تھا موسیقی موسیقی تیرا ہی جل میرا نصیب ہے تیرا ہی جل میرا نصیب ہے موسیقی 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 تھا پھر بلیڈز میں لکھتا تھا پھر دھرمیگ میں لکھتا رہا پھر ہوا یوں کہ ایک ساتھ مجھے میسیج ملی کمال امروی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور رضیہ سلطان کے آخری دو گانے مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں کیونکہ رضیہ سلطان کے بننے میں کافی دیر لگی اس دوران کیونکہ کمال امروی صاحب بڑے ڈائریکٹر تھے جب انہوں نے ندہ فاضلی کو بلایا تو انڈسٹری والوں کو لگا کہ شاید ندہ فاضلی بھی کوئی اہم نام ہے اس سے لکھوانا چاہیے تو پھر میں نے کئی پروڈوسرز کئی ڈائریکٹرز کئی میزو ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا اس میں راج کپور صاحب بھی ہیں راج کپور صاحب کی ایک فلم جو ان کے بینر پہ بنی بیوی اور بیوی میں نے ایک گانہ لگا کہ صدیوں سے دنیا میں یہ ہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا ندہ فاضلی نے بطور شاعر اور نصر نگار اردو عدب پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی ان کی شاعری میں آفاقی اقدار کی تلاش ہے وہ ساری دنیا کو ایک خاندان کے طور پر مذہب قومیت اور سہردوں سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک زندگی کا جوہر انسانی دردمندی ہے چاند ستارے درخت ندیاں پہاڑ اور انسان سب ایک دوسرے کی رشتہ دار ہیں لیکن یہ فطری رشتے اب ٹوٹ رہے ہیں مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں لاکھوں کی تقدیریں ہیں مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں لاکھوں کی تقدیریں ہیں جدہ جدہ ہے دھرم علاقے ایک سی لیکن زنجیریں ہیں آج اور کل کی بات نہیں ہے صدیوں کی تاریخ یہی ہے ہر آنگن میں خواب ہیں لیکن چند گھروں میں تابیریں ہیں جب بھی کوئی تخت سجا ہے میرا تیرا خون بہا ہے جب بھی کوئی تخت سجا ہے تیرا میرا خون بہا ہے درباروں کی شان و شوکت میدانوں کی شمشیریں ہیں ہر جنگل کی ایک کہانی وہی بھینٹ وہی قربانی گنگی بحری ساری بھیڑے چرواہوں کی جاگیریں ہیں نیدہ فازلی کی غزلوں کو جگجیت سنگھ نے اپنی آواز سے دوام بخشا لیجئے سنیے نیدہ فازلی کی یہ مشہور غزل جو مجھے بہت پسند ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے موسیقی دنیا 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 جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے دنیا 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 جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے مل جائے تو مٹی ہے خو جائے خو جائے تو سنا دنیا 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 اچھا سا کوئی موسم اچھا سا کوئی موسم تنہا سا کوئی آلم موسیقی 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 دنیا 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 جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے موسیقی دنیا موسیقی 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 اٹھتا ہے دل و جان سے دھواں دونوں طرف ہی یہ میر کا دیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی ندہ فازلی کو ان کی کتاب کھویا ہوا سا کچھ پر 1998 میں سہتے اکیڈمی اوارڈ دیا گیا 2013 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے عزاز سے نوازا ان کی شائری کے تراجم بہت سی زبانوں میں ہوئے مشائروں میں تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر ان کو مشائروں میں اپنی غزلیں اور نصمیں پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور اپنی شائری پیش کی لیجی اب میں آپ کو سنواتی ہوں ان کا کلام ان کی شریکہات مالتی جوشی فازلی کی آواز میں جو کہ ایک مشہور غزل سنگر ہے دل میں نہ ہو جرت تم حبت نہیں ملتی ہر آت میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی دل میں نہ ہو جرت تم حبت نہیں ملتی کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہے کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہے ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی ہر آت میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی دل میں نہ ہو جرت تم حبت نہیں ملتی کٹ پتلی ہے یا جیون ہے جیتے جاؤ سوچو مت سوٹ سے ہی ساری اُلجھن ہے جیتے جاؤ سوچو مت لکھا ہوا کردار کہانی میں ہی چلتا پھرتا ہے کبھی ہے دوری کبھی ملن ہے جیتے جاؤ سوچو مت ناٹ سکو تو ناچو جب تھک جاؤ تو آرام کرو ٹیڑا کیوں گھر کا آنگن ہے جیتے جاؤ سوچو مت ہر مذہب کا ایک ہی کہنا ہر مذہب کا ایک ہی کہنا جیسا مالک رکھے رہنا جب تک سانسوں کا بندھن ہے جیتے جاؤ سوچو مت گھوم رہے ہیں بازاروں میں سرمائےوں کے آتشدان گھوم رہے ہیں بازاروں میں سرمائےوں کے آتشدان کس بھٹی میں کون اندھن ہے جیتے جاؤ سوچو مت ندہ فازلی آٹھ فروری دو ہزار سولہ کو دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ان کی اور مالتی جوشی کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام انہوں نے تحریر رکھا ندہ فازلی کا مشہور شیر کیسا حسبحال ہے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو جہاں امید وہ اس کے بہا نہیں ملتا جہاں امید وہ اس کے بہا نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا اب میں آپ کو چھوڑے جاتی ہوں ندہ فازلی کی ایک نظم خدا خاموش ہے کے ساتھ بہت سے کام ہیں لپٹی ہوئی دھرتی کو پھیلا دیں درختوں کو اگائیں ڈالیوں پہ پھول مہکا دیں پہاڑوں کو کرینے سے لگائیں چاند لٹکائیں خلاوں کے سروں پر نیلگوں آکاش پھیلائیں ستاروں کو کریں روشن پھدکتے پتھروں کو پنکھ دے کر نغمگی دے دیں لبوں کو مسکراہت انکھڑیوں کو روشنی دے دیں سڑک پر ڈولتی پر چھائیوں کو زندگی دے دیں خدا خاموش ہے تم آؤ تو تخلیق ہو دنیا میں اتنے ساری کاموں کو اکیلا کر نہیں سکتا جلدی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ یار زندہ صحبت باقی ہاں 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 ہوشوالوں کو خبر کیا بے خودی کیا عجیز ہے ہشوالوں کو خبر کیا بے خودی کیا عجیز ہے عشق کی جل پھر سمجھیں عشق کی جل پھر سمجھیں زندگی کیا چیز ہے خوشوالوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے موسیقی 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 موسیقی